ملک کے خیر خواہ ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل تیرے سے ٹے سے متعلق نظر سانی درخواست کی سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کا بینچ کی تشکیل پر اعتراض چیف جسٹس میں ریمارکس دیئے آپ کو بعد میں سنیں گے چیزوں کو اچھے انداز میں چلانا چاہتے ہیں جسٹس منصور کے انکار پر جسٹس نئی مفغان کو شامل کیا جسٹس منیب اپنے پہلے والے موقف پر قائم ہے آج کل تو سب کو معلوم ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا وزیراعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سٹیو اجلاس کی تیاری سے متعلق جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں وزراء اور تمام متعلقہ ادھاروں کے حکام کو طلب کیا گیا ہے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس روا ماہ اسلام آباد میں ہوگا اسرائیل کو کوئی نہ روک سکا عالمی برادری جنگ بندی کی باتیں کرتی رہ گئی سہونی ریاست نے لبنان میں اپنی زمینی فوج داخل کر کے جنگ مسلط کر دی اسرائیلی ٹینکوں کے حملوں کے باعث کمزور لبنانی فوج سرحد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے اینال ہوا کیمپ اور غزہ کے مغربی کنارے پر بمباری کی گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ فلسطینیوں سمیت ایک سو چھالس لبنانی شہید ہو گئے جس میں ہماس کے اہم رہنما فتح شریف اہل خانہ سمیت شہید ہوئے حسن نصر اللہ کی حلاقت کے بعد حزباللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسب نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ حزباللہ اسرائیلی زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور نئے سربراہ کا انتخاب موجودہ طریعت کار کے مطابق کیا جائے گا اور کراچی میں ہاؤگزبے کے قریب گودام میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی دس سے زائد فائر ویڈ کی گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف متاثرہ گودام میں بڑی تعداد میں سولہ پینلز اور پرفیومز موجود ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے